اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم ان اللزین آمنوا وعملوا الصالحات وعقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم عجرهم عند ربهم ولا خوفون علیهم ولا هم یحسنون جیسا کہ ہم اسلام کے بنیادی ارکان پڑھ رہے ہیں جن میں سے ہمارا تو ہی دو رسالت ہو چکے ہیں نماز بھی آج ہم اسلام کا بنیادی ارکانت زکاة اس کے متعلق بات کریں گے زکاة کی سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں زکاة کا لغوی معنی ہے پاکیزگی پاک ہونا اور اضافہ ہے اب پاکیزگی کے ستبار سے جب آپ اپنے مال سے زکاة دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے وہ مال کنز نہیں رہتا اب اسی طرح اضافہ بھی ہوتا ہے جب آپ اللہ کی رام میں خرش کرتے ہیں دیتے ہیں تو اللہ آپ کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے جبکہ صدقے کے متعلق بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے جنہوں نے نیک عامل کیے وقام صلی اللہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا واتب الزکاة زکاة کو ادا کیا لہم اجرہم اندہ ربیم ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خُوْفُنَ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزین ہوگے اب یہ تھا ان کا عجر جو نماز قائم کرتے ہیں پہلے تو ایمان لے نیک عامل کی ہے نماز قائم کی زکاة ادا کی ان کا عجر اللہ رب العزت کے پاس سمجھیں انہیں انویسٹ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بینک ہے جس سے کبھی کسی دو کے کا ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے وہاں پر ان کا یہ بینک بینٹ سیو ہو چکے جو زکاة ادا کرتے ہیں اب زکاة میں کون کون سی شرائط ہیں زکاة کب فرض ہوتی ہے کس پر فرض ہوتی ہے اس کے لئے کیا جائے ہیں اس کے لئے دو شرطیں ہیں زکاة کے لئے پہلی کہہ ہے کہ جس مال کی زکاة دینی ہے وہ مال نساب کو پہنچ جائے یعنی جو شریعت نے نساب مقرر کی ہے اتنا مال ہو جائے پھر وہ زکاة دے گا یہ نہیں کہ انساب ہوا تھوڑا سا مال اس میں سے زکاة ایسا نہیں ہوگا جو شریعت نے نساب مقرر کی ہے کتنا مال کتنی جائدات کتنے پیسے اتنی پیداوار سب چیزیں ہوں تو ہی آپ زکاة دیں گے انشاءاللہ آگے ڈیٹریل سے پڑھیں گے دوسری شرط ہے کہ اس پر سال گزر جائے یعنی آپ کے پاس جتنا شریعت نے نساب مقرر کی ہے اتنا مال ہی ہونا چاہیے اور اس مال پر ایک سال گزر بھی جائے پھر آپ نے زکاة دینی ہے یہ یعنی کہ ابھی آپ کے پاس مال ابھی سال اس پر گزرا نہیں ہے تو آپ زکاة ایسا نہیں ہے بلکہ سال گزرنا لازمی ہے یہ دو شرطیں ہیں وہ مال نساب کو پہنچے دوسری اس پر سال بھی گزر جائے اب دیکھئے نساب کی طرف آتے ہیں اور کس کس چیز پر زکاة فرض ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے سونا جس کا نساب ہے ساڑھے سات کولے ساڑھے سات کولے سونا ہوگا تو اس پر زکاة واجب ہے ضروری ہے دوسرے نمبر پر چاندی ساڑھے باون تولے جب آگے پر ساڑھے باون تولے چاندی ہوگی سال گزرہ ہوگا تو اس پر بھی آپ زکاة دیں گے تیسرے نمبر پر مال تجارت یعنی تجارت کا مال وہ کون ساتھ جس کا نساب اس میں مال تجارت میں آ جاتا ہے آپ چاہے آپ کا کریانہ سٹور ہے چاہے آپ کسی دکان کے مالک ہیں چاہے کسی بھی کاروبار میں کوئی بھی آپ کار رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں اس میں اس کا نساب آپ جب زکاة نکالیں گے تو اس کا حساب آپ لگائیں گے چاندی کے برابر یعنی اس کی جو قیمت ہے مال کی وہ آپ ساری جمع کریں گے اس کو دیکھیں گے اگر وہ ساری قیمت چاندی کے جو ساڑھے باون تولے ہے یہاں تک پہنچتی ہوئی پھر آپ اپنے مال تجارت سے زکاة نکالیں گے اگر ساڑھے باون تولے سے آپ کا جو تجارت کا مال ہے وہ کم ہے پھر آپ زکاة نہیں دیں گے اگر آپ کا تجارت کا مال جو سامان ہے وہ ساڑھے باون تولے کی قیمت تک جو چاندی ہے کتر تک پہنچتی ہے تو پھر آپ زکاة دیں گے چوتھے نمبر پر ہے جانوروں میں گائیں اونٹ بینس بکریہ وغیرہ ان میں بھی زکاة ہے اب بکریہ وغیرہ میں اس لیے لکھا ہے کہ بکریوں کے دوسری قسم ان کو بیڑھ وغیرہ آجاتی ہے دھنبا یہ ساری چیز اس میں آجاتی ہے ان میں بھی زکاة ہے لیکن اگر اس کو ڈیفائن کریں مزید کہ کتنی گائیں ہوں کتنے اونٹھوں تو اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ علاق سے مل جائے گی کیونکہ ہم جو یہ کورس کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہمارے پاس اتنی نئی ہیں جس مہور میں ہم رہ رہے ہیں تو اس لیے ان کو میں نے مزید ایکسپلین نہیں کیا بس اتنا بتا جائے کہ ان میں زکاة ہے اب آگے پانچوے نمبر پر زمین کی پیداوار غلہ اناج پھال اور سبنیاں وغیرہ زمین کی پیداوار ہوگی اس میں کیا کیا آتا ہے پیداوار میں غلہ آجاتے ہیں اناج پھال اور سبنیاں وغیرہ یہ ساری آجاتی ہیں اس پر بھی آپ اشر نکالیں گے یعنی یہ بھی زکاة کے مدے مقابل یہ ہے کہ جس سے نہ زکاة نکالتے ہیں اس پر نہ اشر بھی نکالیں گے ان جو زمین کی پیداوار ہے اشر یعنی اس اشر اس کا نصاب اور مقدار مقرر نہیں ہے یعنی آپ یہ ہیں کہ اتنی سبزیوں ہی ہیں اس سال اتنا پھل ہوئے اتنا فروت اتنے اناج یا گلہ دالیں یہ ساری چیزیں یہ اس کی مقدار نہیں ہے کتنی لیمر تک ہو تو پھر آپ نے زکاہ دی چاہے یہ تھوڑی ہیں زیادہ ہیں جتنی بھی ہیں ان میں سے آپ نے اشر یا نصف اشر نکالنا ہے اب اشر کسے کہتے ہو نصف اشر اشر کہتے ہیں دسویں حصہ اور نصف اشر کہتے ہیں جو آدھا حصہ ہے اشر کہتے ہیں دسویں حصے کو اور نصف آدھا دسویں حصے میں کیا بنے گا بیسویں حصہ بنے گا یہ دسویں حصہ اور نصف اشر سے مراد بیسویں حصہ اور یہ تھی زکاہت کی جو نصاب تھا اور کن کن چیزوں پر یہ واجب ہے لازمی ہے اور زمین کی پیداوار میں زکاہت کی جگہ لفظ بولا جاتا اشر اور نصف اشر سے مراد دسویں حصہ اور نصف اشر سے مراد بیسویں حصہ اب یہ قرآن پاک بھی حکم ہے کہ یہ فرض ہے آپ میں دینی ہے اس کے متعلق میں نے کچھ آیات لکھی ہیں اس میں اللہ رب العزہ فرماتے ہیں یہ تو زکاہت حکم تھا جو زکاہت نہیں دیتا اس کے متعلق فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بَخَالُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَا خَيْرَ اللَّهُمْ وہ لوگ اس طرح گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ بخل کرتے ہیں کہ وہ ان کے لئے بہتر ہے یعنی بخل بھی کر رہے ہیں مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں بخیلی کر رہے ہیں کنجوسی کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھے لئے ان کے لئے بہتر ہے اللہ فرماتے ہیں بَلْ هُوَ شَرْرُونَ اللَّهُمْ یہ ان کے لئے بُرَا ہے جو بخیلی کر رہے ہیں کنجوسی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے راہ میں دیں ذکار نکال اگر نہیں نکالتے تو ان کے لئے یہ بُرَا ہے آگے اللہ فرمایا یہ جو بخل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مال ان کی گردنوں میں قیامت والدین پہنایا جائے گا تو پھر ان کو یہ اعضا پنش ان کو اللہ رب بلزن کی گردنوں میں پہنائیں دیں آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں اور آسمان جتنی بھی میراث ہے وہ ساری ہے یہ اللہ کے لئے تو پھر جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ پر لازم ہے کہ اگر نہیں جائیں گو تو قیامت والدین یہ آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اللہ وَاللَّهِ مِنَا تَعْمَنُ خُبِير جو تم کر رہے ہو اللہ اسے باہ خبر ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم زکار نہیں نکال لیں گے ہم کو دوکہ کو جوت بہانہ یہ لگا ہے ہم پر واجب نہیں ہے نسام نہیں پہنچا اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے اللہ سے کوئی چیز چھوپی ہوئی نہیں ہے چاہے آپ زکار نہ دیں نہیں اتنے مردی ہیلے بہانے ایک انجوسی کرنے لیکن اللہ کو پتا ہے اللہ جانتا ہے اب آگے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کوٹ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماناتا اللہ مالا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَهُ تو اس نے زکاة عداد نہیں کی مُسِّلَ لَهُ مَالُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَانَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن اس کا مال جو ہے نا وہ ایک سام کی شکل میں ہوگا ٹھیک ہے پھر دو سیاہ نکتے ہوں گے اس کے آنکھوں کے قریب تو پھر کیا ہوگا يُتَوِّقُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ سامپ اس کی گردن میں بھی آئے گا ثُمْ مَيَأْخُدُ بِلِّ زِمَتَئِهِ پھر اس کے دونوں جبدوں کو پکڑ لے گا بِلِّ زِمَتَئِهِ کہتے ہیں جبدے پھر سامپ کیا پکڑے گا اس کے دونوں جبدوں کیسے پکڑے گا ثُمْ مَيَأْخُدُو پھر سامپ کہے گا اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ میں تیرا مَالُو میں تیرا کنز ہوں کنز اسے کہتے ہیں وہ مال جس میں زکاة نہ دی جائے کنز کسے کہتے ہیں وہ مال جس میں زکاة نہ دی تو قیامت میں اس کی صلاح دیکھ لی جئے جو زکاة نہیں دیتا قیامت میں سامپ آئے گا اس کے گلے میں اور اس کے جبروں کو پکڑے گا اوکی کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا کنز ہوں بڑا تو سمال سمال کے رکھتا تھا جس طرح آتا ہے نا سورة حمادہ میں بھی انسان مال کو جمع کرتے اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اس میں تو ہمیشہ رہنا ہے اللہ فرماتے ہیں اسے تو ہطمہ میں ضرور پھینکا جائے گا حطمہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی جلائی آگ ہے حطمہ وہ انسی جو دلوں تک پہنچتی ہے انہا علیہ مقصدہ وہ ان پر باندھ کی گئی ہے ان پر فی آمد ممددہ لمبے لمبے سنلوں میں یعنی وہ آگ وہ سارا مال اس میں جانا ہے اس لیے اگر اللہ نے مال دیا تو اسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں زکاة مکالیں نہیں تو وہ مال کنز ہوگا اس کی صدا یہ بھی بتا دیا اب आگے اللہ فرماتے ہیں صورة طوبہ وہ لوگ جو مالوں کو جو کنز رکھتے ہیں سونے اور چاند pupil یعنی مال کو سونے اور چاندبل کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس سے زکاة نہیں دیتے کنز پہلے میں نے بتا دیا وہ مال جس سے زکاة نہ دیتے ہیں یعنی سونے اور چاندبل کو جمع کیا ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے ہیں پاسم مال کے رکھا ہوئے ہیں اللہ صداحہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے آگے فرما ہے جس دن وہ آگ میں ڈالا جائے گا آگ کو جب جلایا جائے جب آگ میں پھینکا جائے گا تو پھر اس سونے سے اس مال سے کیا کیا جائے گا ان کے پہنوں کو دھاگا جائے گا ان کی پیٹھوں کو دھاگا جائے گا پھر کیا کہا جائے گا یہی جو مال تھا جو تم نے اپنے نفس کو لئے جمع کر کے رکھا تھا اب چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے رہے ہو یہ کیام آدمی پنیش پیٹر اسے اٹھا لیں یہ مال جو زکاة نہیں دیتا اس کے لئے یہ صدا ہے اب آگے ہے یہ زکاة کے حملے پڑھ لی اس میں صاحب کتنا نہیں چاہیے یہ زکاة دینے والے کے لئے عجر کیا ہے اور جو نہیں دیتا اس کی پنشک ہے وہ میں نے ایکسپلین کر دیا مزید آپ کو جو آیات ابھی تھی ان کے تراجم جو ہیں یعنی ترجمے وغیرے آپ کو چاہیئے ہوں تو گروپ میں یاد کروائیے گا آپ گروپ میں سیند کر دوں گا حدیث کے بھی اور آیتوں کے بھی اب آگے چلتے ہیں مسارف زکاة بلکہ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں ضروری مسائل اس میں کون کون سے ہیں پہلے نمبر پہ ہر ایسی پیداوار جیسے گندم جو باجرہ مکی ڈالیں ہر قسم کا اناج پھل سبزیاں ان میں اشر یا نصف اشر واجب ہے جتنی چیدے لکھی ہیں ہر ایسی پیداوار چاہے گندم ہے ڈالیں مکی پھل ہیں سبزیاں ان میں اشر یا نصف اشر واجب ہے اشر اور نصف اشر پھر سے بتا دیتا ہوں اشر کہتے ہیں دسویں حصے کو نصف اشر کہتے ہیں بیسویں حصے کو تو یہ کیا واجب ہے چاہے کوئی بھی ہے اب آگے دوسرے نمبر پہ کل پیداوار کو اشر لازم ہے یعنی جتنے بھی آگے پیداوار ہوئی ہے اس میں سے آپ نے اشر نکالنا ہے یہ جائز نہیں کہ فصل کی بجائی کٹائی دیگر اخراجات نکال کر باقی ماندہ زمیندار سے جو بچا ہوئے وہ اشر نکالنے اس طرح نہیں ہوگا یعنی کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے کہ جب آپ نے فصل کٹ لیا ہے آپ اس کے جو آپ نے فصل بوئی ہے اس کے اخراجات نکالیں جو آپ نے کٹوائی ہے اس کے اخراجات نکالیں دوسرے دیگر وغیرہ یہ نکال کر باقی جو بچی ہے اس میں سے اشر یا نصف اشر نہیں نکالنا بلکہ جب آپ نے کٹ لی ہے کٹائی کے جو بجائی کے جتنے بھی اخراجات ہیں سب کو سب نکالنے سے پہلے آپ نے وہ اشر نکالنے یہ بات پلے باننے اب تیسرے نمبر پر ہے مزارے کہتے ہیں جو کھیتی باری کرنے والا ہے اگر زمیندار نے مزارے کو حصے پر زمین دی ہے تو دونوں اپنے اپنے حصے کا اشد یعنی اس کشب نکالے گئے یعنی کیا مطلب ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں زمین تو میری ہے اس پہ کام تم کرو فصل کے پیسے میں دوں گا تم نے اس کی کارسٹ بیارہ کرنی کلٹیویشن کا کام کرنا ہے تو جب اس کی فصل کٹی جائے گی تو آدھی تمہاری ہوگی یعنی میری ہوگی تو جب یہ دونوں ڈیوائیڈ کریں گے تو جو زمیندار ہے وہ بھی اپنے جو اس کے حصے میں ہے گا اس میں سے اشد یعنی اس اشد نکالے گا اور جو مزارے ہے جس نے اس پر کام کی ہے وہ بھی اپنے حصے کا اشد یعنی اس اشد نکالے گا اب ان دونوں میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب فصل کٹ لی گئی ہے ابھی ان دونوں نے ڈیوائیڈ نہیں کی زمیندار نے بھی نہیں کی اور جس نے اس پر کام کیا مزارے اس نے ڈیوائیڈ نہیں ابھی کی اس سے پہلے پہلے ٹوٹل آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ اشد نکال دیں تو پھر دونوں کی طرف سے ہو جائے گا اگر نہیں اس طرح کرتے ہیں علاقہ نہ کر کے اشد نکالتے ہیں یا نصف اشد نکالتا ہے تو پھر بھی جائے جائے اچھا آپ یہ سوچ رہوں گے اشد نکالی ہے نصف اشد دسویں بیس پیس سائے نکالی یہ کیوں ہے یہ واضح کر لیں کہ اشد اس سے نکالیں گے اس زمین سے کہ جو قدرتی پانی سے وہ فصل پیدا ہوئی ہو فارگ جیس طرح بارش کا پانی ہے یا نہروں کا پانی ہے یا بارش کا جوان شدہ پانی ہے اگر آپ وہ فصل کو لگاتے رہے ہیں تو پھر آپ فصل میں سے کتنا حصہ نکالیں گے دسماں اشد نکالیں گے اور بیس میں حصہ آپ نکالیں گے وہ فصل جس میں آپ نے اخراجات کی ہوں یعنی کون سے پانی نکالا کھینچ کر نکالا ہو یا آپ نے ٹیوب بیل کے ذریعے پیسے دے کر وہ موٹر چلوا کر پانی لگایا ہو تو اس میں سے بھی آپ بیسوں حصہ یعنی نصف عشر نکالیں گے یہ دونوں پوائنٹ واضح ہوگے عشر کس زمین سے نکالیں گے جو قدرتی ذریعے سے زمین میں پانی آتا ہے چاہے نہروں کے ذریعے آتا ہے بارش کے ذریعے آتا ہے یا جمع شدہ جو بارش کے پانی کی یہ تو اس سے لگاتا ہے پھر آپ نے دسوں حصہ نکالنا ہے لیکن جو جس پر آپ پیسے لگاتے ہیں آپ کے اخراجات ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر نہیں ہے چاہے کوئے سے آپ نکالتے ہیں ٹیوب بیل کے ذریعے تو آپ نے اس میں سے بیسوں حصہ نکالنا ہے یہ دو لازم ہیں اب آگے چلیں چوتھے پوائنٹ پر عشر کے واجب ہونے کے لیے نہ تو نصاب کا مالک ہونا شرط ہے نہ زمین کا مالک ہونا لیکن پیداوار کا مالک ہونا ضروری ہے یعنی ایک شخص ہے اس نے کس زمین لیا کہ مجھے اپنی زمین تو میں نصبے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو نہ تو اس کا نصاب تک پہنچنا ضروری ہے کہ اتنی فصل ہوگی تو اس نے زکاة دینی ہے نہ ہی اس کا اس زمین کا مالک ہونا شرط ہے یہ بھی شرط ہے نہیں ہے شرط کیا ہے کہ جو اس نے فصل لگائی ہے نا اس کا مالک ہونا شرط ہے یعنی وہ فصل اس کی اپنی ہو زمین چاہے کسی کی بھی ہو فصل اس کی اپنی ہے تو اس نے اس میں سے دسماں یا بیسماں عیسیٰ نکالنا ہے دسماں یا بیسماں کیسے نکالنا ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیا اب آگے ہے پانچویں نمبر پر اس شرط کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے جس طرح یہ زکاة کے لیے تھا نا کہ سال کا گزرنا شرط ہے ایک تھا مال عیسیٰ کو پہنچے دوسرا اس پر سال بھی گزرے لیکن اشر کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے کیونکہ سال میں اگر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ وہ فصلیں لگتی ہیں تو جتنی دفعہ فصل لگے گی آپ نے اتنی دفعہ اشر یا نصف اشر دسماں یعنی یا بیسماں حساب نے نکالنا ہی ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سال گزرے یا سال میں صرف ایک دفعہ اپنے اشر نکالنا ایسی بات نہیں ہے اب چھتے نمبر پہ ہے اگر زمین ٹھیکہ پر دی ہے تو مزارے ہیں جو کاشت کرنے والا ہے اور اشر یا نصف اشر لازم ہے یعنی ایک شخص ہے میری زمین ہے میں نے کسی کو ٹھیکے پہ دے دی اس سے پیسے لے لیے کہ ایک سال کے اتنا ٹھیک ہے مجھے پیسے میں نے تو لے لیے اب مجھ پر یہ زکاة واجب ہے یہ اشر واجب نہیں ہوگا اشر کس پر واجب ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں جو اس پر فصل لگا رہا ہے جو اس پر کام کر رہا ہے اس نے اشر دینا ہے مجھ پر یہ اشر نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو زمین ٹھیکے پر دے دی ہے لیکن جو پچھلا پوائنٹ پڑا تھا اس میں یہ شرطی زمین بھی دی لیکن اس پر زمین کے پیسے نہیں لیے تو ساتھ اس نے اپنا حصہ ڈالا تو اس کا کام تم کرو پھر ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ زمین صرف اس نے دے دی زمین ٹھیکے پر اور ٹھیکے کے پیسے لے لیے سال کے لیے دی چھے میں انہوں کے لیے تو پھر جو اس پر کام کر رہے ہیں صرف اس نے اشر یا نصف اشر نکالنا ہے زمین کے مالک نے نہیں اب ساتھویں نمبر پر ہے جانوروں کے لیے جو زمین میں چارہ کاس کیا جاتا ہے اس پر بھی اشر یا نصف اشر واجب ہے آپ جانوروں کے لیے لگاتے ہیں گاس وغیرہ لگاتے ہیں جس طرح بھی کئی قسمیں ہیں تو گاس کی وہ آپ لگاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں صرف کن میں اشر یا نصف اشر واجب ہے جو آپ کو جانور کے لگاتے ہیں کن میں بھی اشر یا نصف اشر دسویں یا بیسویں حساب واجب ہے تو آپ کو ادا کرنا ہوگا اب آگے آٹھویں نمبر پر یہ ضروری نہیں کہ اشر یا نصف اشر کی ادائیگی میں فصلی پیداوار ہی دے بلکہ حساب کا کہ موجودہ قیمت بھی دے سکتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک نے جانور رکھی ہوئے ہیں تو اس نے فصلیں لگائے یہ گاس دویا لگائے تو وہ اب دسویں یا بیسویں حساب نکلتے ہیں تو کچھ گاس اتار کے اسے کسی کو دے آئے ایسا نہیں اگر دے سکتا ہے کوئی لینے والا ہے تو وہ اسے وہ دے تو ضروری نہیں بلکہ کیا کرے وہ ٹوٹل اپنے فصل کا حساب لگائے اس کا جو دسویں یا بیسویں حساب نکلتے ہیں اس حساب سے اس کی قیمت دے دے جو اس وقت قیمت موجود ہے موجودہ قیمت کا اندازہ لگائے گا اب آگے ہیں نوے نمبر پہ اس کے مستحقین وہ ہی ہیں جو زکاة کی ہیں یعنی اشر اور پیدا یا دسویں یا بیسویں سے ہم کس کو دیں گے یہ سوال ہے نا یہ ہم ان کو دیں گے جو زکاة کے مستحقین ہیں جن کو زکاة لگتی ہے وہ کون سے انشاءاللہ ہم ادھر وہ لکھیوں میں ہیں وہ آپ ریٹیل سے پڑھتے ہیں اب آگیا دسویں نمبر پہ یہ اشر صرف مستحقین کو دینا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نکل تو آپ کسی کو بھی اب دینے ایسا نہیں کرنا بلکہ جو اس کے مستحق ہیں جو زکاة کے زکاة میں آٹھ ہیں تو ہم ان کو ہی دیں گے یہ تذرہ ضروری مسائط یہ میں نے وادہ کر دی ہے اب آگیا جو مسارف زکاة ان زکاة کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کن کو ہم دیں گے قرآن پاک میں آئیت ہے یہ پوری آئیت آتی ہے اس میں آٹھ آتی ہیں اب سب سے پہلے ہے فقیروں کے لئے فقیر کیسے کہتے ہیں فقیر کے ڈفانی یہ آپ نے لکھنی ہے ساری فقیر کہتے ہیں جو مغتاج اور ضرورت مند ہو جس کے پاس درم و دینار گربار یہ چیزیں کچھ نہ ہو یعنی اس کے پاس مال و دولت بھی نہ ہو گربار بھی نہ ہو یہ فقیعہ یہ مسکین سے بھی کم درجہ کا اب دوسرے نمبر میں مسکین مسکین کسے کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات ہے زندگی کا سمان موجود نہ ہو اس کے وزگار بار ہو اچھی حالت بھی ہو یعنی سفیت پوش بھی آپ جسے کہہ سکتے ہیں لیکن وہ محنت بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی اسے مسکین کہتے ہیں اسے بھی زکاة دی جا سکتی ہے تیسرے نمبر پر کسے زکاة دی جاتے ہیں آمینین زکاة آمینین زکاة کسے کہتے ہیں جو زکاة کی وصولی اور حساب کتاب کے ذمہ داری ہیں جو زکاة کو لینے جاتے ہیں مختلف علاقوں سے شہروں سے ملکوں سے وہ جو اشخاص ہیں وہ بھی زکاة لے سکے ان پر بھی زکاة لگ جاتی ہے اب آگے آگے چوتھے نمبر پر تعلیف قلب تعلیف یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نرم نرم قلب کہتے ہیں دل کو دل کو نرم کرنے کے لیے زکاة اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اس کے آگے میں لکھا ہے کہ ایسے کافر کو زکاة میں سے مال دیا جا سکتا ہے جس سے یہ توقع کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یعنی ایسا کافر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو مال دیا جائے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا اسلام کے دفاع کے لیے بھی کام کرے گا اور ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہو جائے تو اس سے بھی زکاة دی جا سکتی ہے اب آگے پانچویں نمبر پر گردنے ازاد کرنا یعنی گلام ازاد کرنا لیکن اس دور میں یہ ایسا نہیں ہے کہ گلام کیا رہا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اس میں میں نے دوسرا پوائنٹ لکھا ہے اس میں کیا مرادوں کے ہوا دشمن کی قیادمی ہے ایسے لوگ کسی دشمن کی قیادمی ہے ان کو چھڑا دینا یوں اس کے مدد مقابل آئیں گے گلام ازاد کرنا یعنی گردنے ازاد کرنا ایسے مسلمان ایسے لوگ جو دشمن کی قیادمی ہے ان کو چھڑانا ان زکاة کے پیسے سے ان کو بھی چھڑایا جا سکتا ہے اب آگے چھٹے نمبر پر ادائے کرز اسے غاریمین بھی کہا گیا قرآن پاک میں والغاریمین غاریمین کہتے ہیں ایسا شک جس کو غاریم کہتے ہیں چٹی پڑھنے والا یعنی جس نے کاروں بار شروع کیا ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا نقصان ہو گیا چٹی پڑھ گیا سے غاریم کہتے ہیں چٹی پڑھنے والا تو اس پر اس کیتنا نقصان اس کا ہو گیا اسے بھی زکاة دی جا سکتی ہے تو اس کے مناسبت اس کو اٹیج کیا ہے ادائے کرز کے ساتھ اگر اس نے کسی کرز لیا ہے مقروض ہو گیا ہے تو آپ کرز اتارنے کے لیے بھی زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اب ساتھویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ اللہ کی رام ہے اس سے مراد ہے جہاد جہاد کے لیے اسلحہ خریدنا اس کا سمان خریدنا اس کے لیے بھی زکاة کے پیسے سے یہ سمان جہاد کا خریدا جا سکتا ہے آٹھویں اور آخری نمبر پر ہے مسافر مسافر کو بھی زکاة دی جا سکتا ہے کیسا مسافر زکاة کی رقم کا حق دار صرف غریب مسافر نہیں اس میں یہ شرطیں نگا گریب مسکین اس طرح کا مسافر ہو اسے دیں گے بلکہ اس میں غریب امیر کی شرط ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو اس کی زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے کیسے اگر دورانے سفر زادے را کا محتاج ہو جائے یعنی اس کے پاس سمان ختم ہو گیا اس کے پاس کرایا نہیں رہا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گیا چاہے وہ مالدار ہے چاہے غریب ہے اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے تاکہ وہ باعزت باوقات اپنی منزل مقصود تک پہن جائے یہ مسافر بھی آٹھ مساریف ہیں جن کو جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یہ آٹھ اشخاص آتے ہیں یہ قرآن پاک میں آیت بھی ہے یہ مجھے یاد کروائی گیا یہ میں اس کے آیت بھی اور اس کا ترجمہ بھی سن کر دوں گا اب آگے ہے زکاة کے گیر مستقلو کن کو زکاة نہیں دی جا سکتی وہ کون سے ہیں سر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آل صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو زکاة ان پر صدقہ بھی صدقہ بھی نہیں لگتا زکاة بھی ان کو نہیں دی جا سکتی اس سے مراد ہے کون کون سے آل صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بنو حاشم جن میں آلِ علیہ آلِ عقیل ہیں یعنی حضر علی کی آل حضر عقیل کی آل حضر جعفر کی آل حضر عباس کی آل حضر حارس کی آل اور کچھ علماء کے نزدیک ہیں بنو عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی یہ غیر مستقلو ہیں اب آگے دوسرے نمبر پر کسے زکاة غیر مسلم کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی چونکہ زکاة خالص مسلمانوں کا حق ہے اس لئے صرف مسلمانوں کو ہی یعنی مسلمانوں میں ہی تقسیم کیجئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغنیہ سے مال لیا جائے اور فقراء پر تقسیم کیا جائے اس لئے غیر مسلم کو ہم زکاة نہیں دے سکتے لیکن اگر آپ کا سوال اٹھتا ہے کہ ادھر ہم نے دی ہے لیکن ادھر اللہ تعالیٰ بھی بتایا ہے نا کہ اس لئے دیں تاکہ اس کا دل نہ رم ہو جائے اگر مسلمان ہونے کے چانسیز ہیں تو پھر آپ دے سکتے ہیں ویسے آپ جنرلی طور پر زکاة ڈریکٹ کسی غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے نہیں دے سکتے ہیں اب تیسر نمبر پڑھ ہے غنی اور صحت مدان بھی اسے بھی زکاة نہیں لگتی لیکن اس سے وہ غنی اور صحت مدان آدمی مستثنہ ہے کون سے جو عاملین ہیں جو ادھر ہم نے بات کی یعنی جو زکاة کو گٹھا کرنے والے حساب کتاب کرنے چاہے وہ مالدار بھی ہیں پھر بھی ان پر زکاة لگ گیا کیونکہ ان کا زکر ادھر آ گیا چاہے غارمین ہیں چاہے صحت مدان بھی ہیں لیکن ان کو چٹی پڑی ہے ان کو بھی زکاة دی جا سکتے ہیں اس کا بھی زکر ہے اس طرح مسافر ہے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے اسے بھی زکاة دی جا سکتے ہیں اس کا اگر زادرہ ختم ہو گیا اس طرح مؤلفت قلوب یعنی دنوں کو نرم کرنے کے لئے کفار کو بھی دی جا سکتے ہیں کہ وہ مسلمان کا دفاع کرے گا یا اسلام لے گا پھر بھی اسے بھی زکاة دی جا سکتی ہے لیکن عام طور پر دولت ونسید ون آدمی ہے نا اسے زکاة نہیں لگے گی یہ جو مستثنہ کیے یہ آپ بریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا زکر ہمیں قرآن کی آئیسے مل جاتا ہے باقی اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو گنی اور صحت مند ہوں گے ان کو زکاة نہیں دیں گے چوتھے نمبر پر فسکو فجور اور بدد کے مرتقب فسکو فجور کہتے ہیں جو گناہ گار ہیں گناہ کرنے والے ہیں اور بدد کے مرتقب ہیں یعنی بدایات کو اجاز کرنے والے ہیں امام بن تامیہ رحمہ اللہ عنہ کے مطالب دیکھتے ہیں بددت کو زکاة نہیں دی جا سکتی کیونکہ بدد کہتے ہیں دین میں دین سمجھ کر نیا کام شروع کرنا اسے کہتے ہیں بدد بدد کی definition کیا ہے دین میں دین سمجھ کر کوئی نیا کام شروع کرنا تو ہمیں کہیں جس طرح کام کرے اسے زکاہت نہیں دینی وہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں اس لئے ایسا شخص زکاہت کا حق دار نہیں ہے اب پانچویں نمبر پر ہے والدین اولاد والدین اپنے اولاد کو زکاہت نہیں دے سکتے نہ ہی اولاد اپنے والدین کو زکاہت دے سکتی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ سیچویشن من کی ہے آپ کی بیٹی ہے اس کی شادی کسی جگہ ہو گئی ہے لیکن اس کا خاون اتنا غریب ہے فقی ہے مسکین ہے یعنی ان آٹھوں میں سے کسی ایک پر آدھت ہے تو آپ کی بیٹی ہے نا لیکن آپ کی گھر سے وہ رخصت ہو چکی ہے اب وہ آپ کی کفالت میں نہیں رہی بلکہ اپنے خاون کی کفالت میں چلی گئی ہے اس صورت میں بیٹی کو زکاہت دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں نہیں رہی جب تک آپ کی کفالت میں ہے آپ اپنی بیٹی کو زکاہت نہیں دے سکتے اسی طرح اولاد بھی اپنے ماں باپ کو زکاہت نہیں دے سکتے کیونکہ اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کا خیال رکھنا ان کی ضروریات پوری کرنا جس طرح والدین کی ضروری ذمہ داری تھی اولاد کے یہ سارے خراجات پورے کرنا ساری چیوے اسی طرح اولاد بھی والدین کو نہیں دے سکتے لیکن ایک صورت ہے کہ اولاد بھی جس طرح آگے ایک صورت نکالی ہے جس طرح پیرنٹس اپنے بیٹی کو دے سکتے ہیں کہ کس طرح زکاہت اگر تو اولاد بھی اپنے والدین کو دے سکتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اپنے والدین سے الگ ہو گیا ہے اس کی شادی ہو گیا ہے الگ ہو گیا ہے بیوی بچے ہیں الگ رہ تو اس کے پاس مال وغیرہ ہے لیکن والدین وہ الگ رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال اتنا کچھ نہیں ہے وہ ہے سیپریڈٹ ہیں دونوں تو پھر زکاہت کی مال سے اپنے والدین کو دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں سچویشن نہیں ہے تو پھر نہ اولاد اپنے والدین کو زکاہت دے سکتی ہے نہ ہی والدین اپنی اولاد کو دونے ایک دوسرے کو زکاہت نہیں دے سکتے گیر مجھ سے ایک لوگ ہیں اب آگے ہے بیوی بیوی کو بھی آپ زکاہت نہیں دے سکتے بیوی آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں آپ نے اس کے کھانے پینے کا پہننے کا سارا بندبس آپ نے کرنا ہے اس لئے بیوی کو زکاة نہیں دی جا سکتی اب آگے ہے نفاہی کام نفاہی کام ان میں بھی زکاة کے پیسے نہیں لگا سکتے پارنز اپل سرک بنانا پول بنانا مساجد کی تعمیر ان میں آپ زکاة کے پیسے نہیں لگا سکتے اب آخری نمبر پہ ہے سیت مند اور کمانے والے شخص پر بھی زکاة کے پیسے اس کی رقم نہیں لگتی اس کے دلیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکاة کا مال تقسیم کر رہے تھے دو ایسے شخص ہیں جو سیت مند بھی تھے تو کمانے والے بھی تھے یعنی ان کی سیت سے ایسے لگتا تھا کہ کمان سکتے ہیں سیت مندیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ زکاة مانگنے کے تواصل فرمایا میں آپ کو دے تو دیتا ہوں لیکن یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ اب صحت ماندہ آپ کمانے کے قابل آپ کما سکتے ہیں اس لئے یہ آٹھ تھے جو گیر مستحق ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی جو مستحق ہیں وہ بھی آٹھ ہیں اسی طرح ضروری مسائل یہ دس میں نے لکھے ہیں یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے آٹھ کا لیکچر لینٹی ہے لکھنے کے لحاظ سے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ پوری زکاة جو ہے نا ساری جتنے میرے علم کے مطابق تھی تو ادھر گھٹھی کر دی ہے تو وقی اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومے اس کو سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی اور زکاة کا جو نصاب ہے اس سے سمجھنے کا کہ زکاة ہم پر فرض ہے وہ بھی چاہے اشر کے لحاظ سے ہے نصف اشر ہے یا ہمارے پاس یہ سونا چاندی ہے جتنے بھی یہ چیزیں بتائیں اگر ہے ہم کو لازمی دینی چاہیے اسی طرح اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلوم ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح آج میرے دادا ابو ہیں ان کی ڈیت ہوئی ہے تو ان کے لئے بھی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکل دعا علیہ وآلہ